دوستو ماربل زندگی میں ایک ہی دفعہ لگتا ہے ماربل بار بار نہیں لگایا جاتا اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو ماربل کی بہت سی معلومات جو ہیں آپ کو مل جائیں گی اور یہ ماربل جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ماربل آپ کے گھر میں کیسا لگے گا اس کے ساتھ کون سے پیس آپ کنٹراس لگائیں گے تو زیادہ خوبصورتی اس کی بڑھ جائے گی کچن کا ماربل اس کا کس ریٹ پر ملتا ہے اور کچن میں اگر آپ کیسے کس طریقے سے دیواروں کے اوپر کچن کی دیواروں کے اوپر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت سے خوبصورت سے ماربل لے کے آتا رہتا ہوں اور ماربل کی ساتھ میں قیمت بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ماربل کی مٹھائی اور ماربل کی خوبصورتی ہر ایک چیز میں بہت کلیر سی بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں ہو آپ اگر ماربل لگانا چاہتے ہیں یا آپ کچھ عرصے بعد یا آپ کا گھر بن رہے ہیں یا پھر آپ لگانے کا سوچ رہے ہیں کہ آئندہ میں نے آٹھ دس سالوں میں اپنا گھر بنانا ہے تو اس میں ماربل میں نے لگانا ہے اور ماربل کے بارے میں آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ماربل دیکھیں ماربل کی اگر آپ کو پہچان نہیں ہوگی تو ماربل آپ کو ٹھیک نہیں مل سکتا آپ اپنے گھر میں جو ماربل لگائیں گے اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لئے تو میں آپ کو بہت خوبصورت سی ماربل کی باتیں بتاتا رہتا ہوں جس میں مختلف کوالٹیوں کا ماربل دیلی بیس پہ میں ایک دو دن بعد یا تین دن بعد کوئی ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں جس میں ماربل کے ریٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت سا ماربل لے کے آیا ہوں جو ماربل اپنی پہچان آپ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ چمک اس کے اوپر آتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ماربل آج تو یہ ہے دوستو ماربل جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور اس کی چمک یہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہی ہے اس کو پتہ چل رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں جی اس کو سٹرابری ماربل کہتے ہیں سٹرابری میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سو جو ہے میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ تھوڑا سا جائے نا یہ بلیک کلر سا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ اینڈ وائٹ جس میں جو ہے نا یہ بلیک کلر زیادہ آتا ہے اور جس میں یہ بلیک کلر نہیں ہوتا جیسا کہ یہ والی سائیڈ ہے اس کو سٹرابری کہا جاتا ہے تو دوستو سٹرابری جو ماربل ہے یہ جو سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح کا جو سٹرابری ہوتا ہے اس کو جو ہے بہت خوبصورت لگنے والا پہلے میں نے آپ کو ایک سٹرابری دکھایا تھا جو لائٹ سٹرابری تھا اور یہ جو ہے یہ درمیانہ کوالٹی والا سٹرابری ہے ایک اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ جو ریڈ شیڈ نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو بناوں گا یہ بہت ہی کمال کا ماربل ہوتا ہے اور چمک آپ کو جیسا کہ میں نے پیس اٹھایا ہے آپ نے چمک دیکھ لیا کہ اس کے اوپر کتنی زیادہ چمک آتی ہے حالانکہ یہ صحیح طریقے سے پالش نہیں ہوا اچھے طریقے سے جب یہ پالش ہو جاتا ہے فرش کے اوپر لگ کے تو اس کے بعد اس کی کمال کی چمک آ جاتی ہے کیونکہ فرشوں کے اوپر لگتا ہے کچھ باتیں دوستو ایسی ہوتی ہیں کہ جو میرے ذہن میں آتی ہے تو میں فوراں ہی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ماربل زندگی میں ایک دفعہ لگتا ہے ماربل بار بار نہیں لگتا آپ ماربل اگر اچھے طریقے سے ساف سترہ سا ماربل اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ خوش ہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے اچھا ماربل لگا لیا ہے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ بلیک جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ فوٹ بائی فوٹ کا ماربل لگاتے ہیں اور فوٹ بائی فوٹ کے ماربل کے ساتھ اگر آپ کا ایک لمبا برامدہ ہے تو آپ برامدہ میں جو ہے اس کے ساتھ بلیک کلر کا پیس ایک اور ایک فوٹ کا یہ پیس اگر اس کو آپ کنٹراز کر کے لگا دیتے ہیں اور سائیڈوں میں بارڈر دے دیتے ہیں آپ کوئی بھی بارڈر بہت خوبصورت سے بارڈر مل جاتے ہیں آپ کوئی بھی بارڈر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے گی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا خوبصورت بن جائے گا اس کے ساتھ وائٹ جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ خوبصورتی بنتی ہے اس کے ساتھ بلیک کی بھی بہت زیادہ خوبصورتی بنتی ہے اگر آپ اس کو اکیلا لگا دیں سیڈ پہ بارڈر اچھا سا بارڈر لگا کے تو وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن وائٹ یا بلیک اس کے ساتھ لگ جائے تو کمال کی خوبصورتی بن جاتی ہے اس کی تو نہ بلیک اتنا زیادہ مہنگ ہے اور نہ یہ مہنگ ہے بہت درمیانہ اور مناسب ریٹ ہے ان کا اور کوالٹی بہت ہی کمال کی کوالٹی ہے تو دوستو سیڈیوں کا اس میں سیڈیوں کا ماربل بھی مل جاتا ہے اور اس میں کچن کا ماربل بھی مل جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کا کچن کا ایک بڑا کاؤنٹر لگا لیتے ہیں اپنے کچن میں ایک بڑا پیس اور اس کے ساتھ فرشوں میں بھی یہ ماربل لگ جائے اور آپ کچن میں کائلوں کی جگہ پہ اگر یہ بھی آپ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بلیک اور وائٹ جو ہے بلیک اور وائٹ اور اس کے ساتھ کنٹرانس کر کے اگر آپ لگا دیتے ہیں کچن میں بھی دیواروں کے ساتھ ٹائل کی جگہ کمال کا لگے گا یقین کریں آپ کے کچن کو چار چاند لگا دے گا کچن لوگ دیکھنے کیلئے آئیں گے یہ اس طرح کا ماربل ہے بہت ہی خوبصورت لگنے والا ماربل ہے ساتھ میں آپ کے فرشوں میں بھی یہ لگ جائے اور سیڈیوں پہ بھی یہ لگ جائے تو بہت ہی کمال کا لگے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریٹ کے اوپر تو آج اور اس ٹائم اس کا مارکیٹ میں سکسٹی ٹو روپے پر فٹ چار ستر میں جو فرشوں کا ماربل ہے وہ آپ کو ملے گا اور اس کا جو ہے وہ سیڈیوں کے سٹیپ جو ہے وہ ساتھ ستر میں ہوتے ہیں اس پالش اور گولہ پالش کے ساتھ ہی آپ کو تیار مل جاتے ہیں تو گولہ پالش کے ساتھ سیڈیوں کے جو سٹیپ ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں دو سو دس روپے پر فٹ کے حساب سے مل جائیں گے ساتھ سکر میں اور بات کر لیتے ہیں کچن کی تو کچن کا جو ہے وہ آپ کو دو سو ستر روپے پر فٹ کے حساب سے گولہ پالش تیار آپ کو مل جائے گا کچن میں عموماً تیس فٹ یا پینتیس فٹ کا جو ہے کانٹر ہوتا ہے تیس پینتیس فٹ سے زیادہ کچن میں نہیں لگتا ابھی آپ خود دیکھ لیں دو سو ستر کے حساب سے اگر آپ تیس پینتیس فٹ کو ضرب دے کے آپ دیکھ لیں کتنے کا بنتا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ